ایک جنری کا بیان ہے پرویز علائی صاحب کا جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے دیا تھا آج سوشل میڈیا پہ سارے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی تازہ بیان ہے لیکن ریلیویس آج کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے تو پہلے آپ آتا ہوں کہ فلور آف دی ہاؤس پہ پرویز صاحب کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا جی پرویز صاحب کا بیان دکھائیے گا باجوہ صاحب اگر ساتھ نہ ہوتے تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا تھا جو مرضی کر لیتے آپ مشرب صاحب چلے گئے ہیں گئے ہوئے ان کو بیس سال ہو گئے ہیں لیکن اگر مشرب صاحب میری سپورٹ نہ کرتے تو میں بھی نہ بنا سکتا جب تک ہمارا آدارہ ساتھ نہیں ہوتا ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور اس کے سربراہ باجوہ صاحب تھے نے پہلی جب بھی ہونا ماری تھی پھر یہ کام شروع ہوئے ہے اور ان کی اجازت سے ہو گئے وہ شامل رہے ہیں یہ چھے ماہ پرانہ بیان ہے اس لئے اس کو آج کی صورتحال کے ساتھ ملاتے ہوئے تھوڑا بہت ماضی کا ذہن میں رکھے گا جنگیر ترین صاحب کا بھی ایک ہم نے انٹرویو کیا تھا تو رانہ صاحب کو وہ بھی دکھا دیں پھر آگے گفت کو بڑھاتے ہیں دکھائیے گا دوہزار تیرہ کی الیکشن ہوئی ہم بری طرح آر گئے دھاندلی دھاندلی ہم نے شور کیا دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں کی ہوئی میں گیا خان صاحب کا پاس میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے اس طرح جس طرح ہم نے پشلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیئے ہم نہیں جی سکتے پچاس فیصد سیٹیں دوہزار تیرہ میں ہم جب آرہے پچاس فیصد اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے ہم ٹیبل پہ نہیں تھے تھرڈ فورت ففت تھے سکسٹی سکس پرسن ایسی تھے جہاں میں بیس پرسن بھی نہیں ملا جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے جب میری مخالفت ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جہاں گی ترین پارٹی ٹیک اور کرتا ہے کیوں؟ کیوں یہ اپنے لوگ لے کے آگے بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں پولیٹیکل فیملیز کے لوگ اس پر جو اسیملی بیٹھی ہے پنجاب میں سے ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں ساٹھ فیصد اور دوہزہ تیرے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے